بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کٹ پیس کے بارے میں دوسرا ویڈیو ہم بنا رہے ہیں کٹ پیسز کو کس طریقے سے خریدے کس طریقے سے بیچے تاکہ آدمی اس میں پیسہ زیادہ کمائیں اور ان کا گاگ بڑھے اور ان کے اوپر رش ہو تو جو مال آپ خریدتے ہیں پرس کرے بن بورے میں ہے گٹلی میں ہے یا اور کسی اس طرح ایک ڈیر سا لگا ہوا ہے اگر آپ کو تجربہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ مال اتنے گز ہوگا اتنے کا بیکے گا ایسے تجربہ کار وہ ہے جو انہوں نے کوئی دو سال تین سال چار سال تک کام کر چکا ہو یا ایسے بھی لوگ ہیں پانچے مہینے میں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کتنا مال ہوگا تو اگر آپ کے پاس یہ ایکسپیرینس ہے کہ آپ مال کو دیکھ کر جانتے ہیں کہ یہ مال اتنا گز ہوگا اتنا میٹر ہوگا اور یہ مال اتنے کا بیکے گا اگر میں اتنے کے خریدوں گا تو اس میں اتنا پرابیٹ آئے گا تجربہ کار لوگ وہ ہے ہم نے جب مال خریدا کوئی ایک ہفتہ پہلے تو وہ سارا مرینہ ہے تو الحمدللہ ہم نے ایسا خریدا کہ پیسل آباد کا سو سو میٹر کا گز کا جو ہے گٹلی بنا ہوا ہے اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے اوپر کے یوسعہ گز ہے تو ہم نے اس لئے خریدا پورا کہ ہم نے پندر سال کام کیا ہے اور اس کو جتنا ہم نے سمجھ کر خریدا تھا اتنا ہی میں نکلا حالانکہ انہوں نے جو سو گز کہا تھا وہ سو گز نہیں نکلا کم نکلا لیکن جس ریڈ پہ ہم نے اٹھایا ہم اس میں مطمئن ہیں تو اس لئے اگر آپ کے پاس یہ ایکسپیرنس ہے تو ٹھیک ہے آپ آسانی کے ساتھ خرید سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس ایکسپیرنس نہیں ہے تو پھر طریقہ یہ ہے کہ جو انہوں نے لکھا ہے اوپر کہ یہ اتنا گز ہے تو آپ نے ان سے یہ ذمہ داری سے اٹھانا ہے کہ اگر یہ کم نکلا یا ابھی ناپتے ہیں یا میں بعد میں وہاں پہ جا کے ناپوں گا تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں یا اس میں اگر اندر سے پرنٹ خراب ہے یا اندر سے پٹا ہوا ہے گلا ہوا مال بھی آتا ہے اگر آپ اس کو کپڑے کو ایسا یوں کریں گے کچھ لیں گے تو وہ پڑ جائے گا اس کو گلا ہوا مال کہتا ہے تو کٹ پیسز میں گلا ہوا مال بھی آ جاتا ہے یہ ایک پراد ہے جو لوگ کرتے ہیں تو طریقہ یہ ہے جو نئے لوگ ہے کہ پورا ذمہ داری کے ساتھ کٹ پیسز اٹھائے اور جتنا میٹر یا جتنا گز وہ کہہ رہے ہیں اس کا ذمہ داری ان سے لے اور پھر جا کے ان کا گزانہ کرے تو جتنا گز وہ نکلتا ہے اس کے بعد پھر آپ نے سوچنا ہے کہ یہ میں نے کتنے کا بیچنا ہے لیکن اب بیچنے کا طریقہ میں آپ کو وہ بتاؤں گا جو آپ کو پائدہ زیادہ ہوگا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کٹ پیسز لے جا کے اگر پارس کرے وہ سو روپے میٹر لیا ہوا ہے دو سو روپے میٹر لیا ہوا بے شک کوئی چائنہ کا پلچی ہے ویلویٹ ہے یا بروشہ ہے یا کوئی لیلن ہے مرینہ ہے کوئی بھی چیز اگر آپ نے لیا ہے تو اس کا یہی ہے کہ آپ نے اگر سو روپے کا چیز تارگیٹ رکھا ہوا کہ میں نے اس کو دو سو میں گز بیچنا ہے اسے کم نہیں بیچنا ہے تو وہ تو آپ بیچ دیں گے کیونکہ کٹ پیس سستہ ملتا ہے اور لوگ اس کو خریدتے ہیں اگر آپ اس کی جگہ یہ سوچیں گے کہ میں سو روپے میں لے کر ایک سو بیس روپے میں پرس کرے بیچوں تو اس سے آپ کو یہ پائدہ ہوگا کہ وہ آپ کا جو مال ہے وہ ایک ادم سارا نکل جائے گا بے شک ایک دن لگی ہے دو دن لگی ہے جتنا مال ہوگا وہ جلدی سی جلدی نکلے گا اور اگر آپ مہنگا بیچنے کا سوچ رہے تو آپ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے کیونکہ آپ نے پھر اس کو ایک مہینہ دو مہینہ میں ہی آپ بیچ سکتے ہیں تو پائدہ یہ ہے کہ آپ ایک دو دن کے بعد دوبارہ اور مال لاکے بیچیں اب اگر ایک دن میں آپ دس روپے بیس روپے ایک گس کے اوپر جو کپڑا آپ بیچتے ہیں وہ سارا اگر بیگ جائے تو آپ نے ایک دن میں اگر ایک ہزار میٹر ہے تو بیس ہزار روپے ایک دن میں آپ نے کم آ لیے لیکن اگر وہ ہزار گس کپڑا آپ ایک مہینہ میں یا دو مہینہ میں نکال لے وہ بھی بہت مشکل سے تو پھر وہ پائدہ نہیں ہے جو آپ جلدی جلدی اور سستہ مال لاکر جلدی سے بیچ دیں پھر اور لاکر پھر جلدی سے بیچ دیں تو یہ آپ کے لئے زبردست ہوگا اگر یہ طریقہ آپ کو سمجھ آیا تو آپ پھر اس میں سے بہت پیسہ کمائیں گے کیونکہ کٹ پیسز پر کیا ہے جب مال آ جاتا ہے اور لوگوں کو پاتا چلتا ہے کہ ادھر کٹ پیسز ہے تو اگر سستہ ہوگا تو ایک دم رش ہوگا ایک خریدیں گے اور وہ جا کے پچاس کو اور بولیں گے یہ مال ان کے پاس ہے بہت سستہ جائے یہ اللہ کی طرف سے ہے جب آپ کوئی چیز میں انصاب کرتے ہیں لالش نہیں کرتے اور آپ کو سئی طریقے سے اچھے طریقے سے یعنی سستہ جو دس پسند پرابٹ جو ہمارا دین میں ہمارا اسلام میں ہے کہ دس پسند پرابٹ آپ کے لئے جائز ہے نوہ رپے کچی ساو میں بیچو تو اس میں برکت کیوں ہے یہی تو وجہ ہے کہ اگر آپ کے بس انصاب ہے تو انصاب پرسی ہے اللہ پاک گرنے نہیں دے گا جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے پرعون کے بارے میں اللہ پاک سے عرض کی کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام کہ یا اللہ اس پرعون کو تباہ کیوں نہیں کرتے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام اس لئے پرعون کو تباہ نہیں کرنا چاہتا کہ اس کے قانون میں اس کے حکومت میں لوگوں کے لئے انصاب ہے خدا حافظ